مجھے زندگی میں قدم قدم بس تیری رضا کی تلاش ہے تیرے عشق میں اے خدا مجھے انتہا کی تلاش ہے میں گناہوں میں ہوں ڈوبا ہوا میں زمین پہ ہوں گرا ہوا جو تجھے پسند ہو اے خدا مجھے اس ادا کی تلاش ہے السلام علیکم اور یوٹیوب فیملی کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور تندروست ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و عباد رکھے آپ کے کاروبار میں ترقی دے آمین سم آمین اسی نیک دعا کے ساتھ آج کے بلوک آغاز کرتے ہیں جی آج پھر ہماری ہے ڈیپ کلیننگ کیونکہ جو کپڑے اور ارزائیاں وغیرہ ہم نے پیٹیوں سے نکالی تھی اب ان کو ظاہری بات سمیٹنا بھی تھا بیسے اللہ بائی گوڑ کے میں نا عمرویار کی زمبیل سمجھتی ہوں ان پیٹیوں کو نا اتنا بکھیرہ گھر کا یہ سمیٹتی ہے نا تو ماشاءاللہ میں کہتی ہوں اگر ان کو کھول لیا جائے تو یہ حالت دیکھ لیں میرے گھر کی جو ہے تو ابھی اس کو سمیٹنے کا ٹائم تھا تو میری نیچر میں یا میری عادت ہے یہ کہ میں سب سے پہلے جب کپڑوں کو سمیٹتی ہوں یا کٹھے کرتی ہوں ان کو جوڑتی ہوں تو میں ساری چیزیں پہلے الگ الگ کرتی ہوں کیونکہ اس سے ہمیں ایک تو دریکشن مل جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہم نے کونسی چیز کہاں رکھنے والی ہے سیپرٹ سیپرٹ ہوں گی تو ان کو سمیٹنا جو ہوتا ہے آسان ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے بستر الگ کر دیئے تھے یہ دیکھیں شاپ پر الگ کپڑے جو اضافی تھے الگ یہ بستر الگ اور پیٹیاں وغیرہ یہ گرم کپڑے الگ ساری چیزیں میں نے الگ لگ کر کے نئس پیڈیریاں لگا دی لگا کے اس کے بعد میں نے ان کو سمیٹنا شروع کر دیا اور یہ کپڑے جو راف تھے ان کو نکال رہی تھی کیونکہ ان میں جو دبٹے ہوں گے اس کو میں کچن کے لئے یوز کروں گی جو کپڑے ہوں گے باقی وہ گھر کی ڈسٹنگ کے لئے گھر کو ساف سترا کرنے کے لئے یا چیزوں کو ساف کرنے کے لئے وہ یوز کروں گی کمروں وغیرہ کی تو ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے سے نکال لی ہیں تو پہلے بلکل اس کو ساف کر لیا فری کر لیا نکال لیا سارا سمان اور اس کے بعد اس کے جالے وغیرہ اتار کے اور دیوارے وغیرہ اس کے جھاڑ کے کیونکہ ڈیزٹ والا ایریا جس کی وجہ سے بہت دست آتی ہے ایک ٹائم آپ سفائی کر کے ہٹو تو کوئی اگلے گھنٹے دو میں نہ ایسے لگ رہا ہوتا جیسے کی نہیں سیکنڈ بچے ہیں بچوں کی وجہ سے تو جو رہتی ہے نا وہ بھی برا حال ہو جاتا ہے گھر کا پھر ہم نے جو چھوٹی پیٹی کیا وہ باہر نکال لی تھی تاکہ وہ گرمیوں والے جو کپڑے ہیں کپڑے کہہ رہی ہیں بستر سردیوں والے جو بستر ہیں وہ ہم نہ اس میں رکھیں گے جو مجھے مہمانوں کے طور پر یا یعنی کہ باوقتے ضرورت کبھی بھی ضرورت پڑے تو میں نکال سکوں مجھے مشکل نہ ہو کیونکہ کمرے سے نکالنا ہم مشکل ہوتا ہے یہ سامنے پڑی ہوگی میں اسی لی نکال لوں گی اور سیکنڈ اس کو میں نہ ایزا ٹیبل بھی کوریوں میں ڈال کے تو میں ان کے اوپر رکھ لیتی ہوں تو جس کی وجہ سے وہ پھر مجھے اٹھانا رات بھی راتنا ایزی ہو جاتا ہے ایک تو سردیاں ہوتی ہیں ایک بستر سے نکالنے کو ویسے ہی توبہ کرے دل نہیں کرتا اوپر سے بچے کی زاری باتیں ضرورت ہوتی ہے اگر پشاو وغیرہ کر دے چار پی وغیرہ گندہ کر دے تو بستر بھی نکالنا پڑتا ہے ہٹا ٹائم اور جو ہے نکال بھی ڈھونڈنی ہوتی تو اس لیے میں ان چیزوں کا انتظام ادھر ہی برامدے میں کر لیتی ہوں تھا کہ جب بھی مجھے ضرورت پڑے تو وہ میں نہ سمیٹھ رہوں اور یہ کولر ہے جو ائر کولر تو اس کو ہم باندھ شاند کے رکھ دیں گے کیونکہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو بھی ایزا ٹیبل ہی یوز کریں گے کیونکہ اب سردیاں ہیں تو اس کے اوپر بستر خیس جو مہمانوں کے لیے میں استعمال کرتی ہوں وہ رکھوں گے کیونکہ یہ باتیں جو نا ایک عورت جو ہوتی ہے وہ عورت بھی ہوتی ہے بیوی بھی ہوتی ہے ماں بھی ہوتی ہے ہوسٹ بھی ہوتی ہے گیسٹ بھی ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے نا اس کو اپنے آپ سے پروپر جو ہے نا اس کو ریڈی رکھنا بڑتا ہے بھی جو کل کو مہمان آتا ہے تو اس کے لیے یہ تھوڑی ہے ہم نہ بھی سر مانگ سکتے ہیں اگر اس وقت نکالنے کا میلز کو کہہ دیں تو پھر تو بس جی وہ ویسے غصے میں آ جاتے ہیں تو اب ہم لوگ چار پئی ہمارے ظاہری بات ہے گرمیوں میں باہر نکلنے ہوتے ہیں اب سردیوں میں ہم نے اس کو سمیٹنا ہے تو جی یہ ہم نے اب اتنی جگہ بھی نہیں ہے تو ہم نے چار پئی کے اوپر چار پئی رکھ کے سمیٹ دیا اب ایک جگہ بھی کم ہماری گھیری گئی ہے اور جو چار پئی بھی ہمارے سمیٹے گئے ہیں اور ویسے بھی لک بھی اچھی لگ رہی ہے اب اس کو بھی ہم سونے کے طور پر بھی بچہ یوز کر سکتا ہے نیچے ان کے لیٹ سکتا ہے اوپر بھی ڈبل چار پئی ہو گئی ہے تو ورنارز آئی وغیرہ یہ چیزیں اس پر بھی رکھی جا سکتی ہیں اور تھرد دیکھیں کہ یہ کتنا پیارا ہے کہ روم کی لک میں آ گیا ہے اور کتنا پیارا لگ رہا ہے ڈیسنڈ لگ رہا ہے تو جی ایک بہت بڑی ٹپ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ عورتوں کے لیے بہت کام آنے والی ہے بہت یوزفول ہے یہ نا یہ بیڈ شیٹ ہے بیڈ شیٹ ہے اکثر ہی بکری رہتی کسی کا سرحانہ نہیں ملتا تو کچھ ایک ساڑ سرحانہ کو ہم نے اٹھا کر لیا ایک بیڈ شیٹ کو اور جو اس کا تکیا تھا اس کو فولڈ کر لیا اور جو سرحانہ ہم نے الٹا کیا تھا اس کے اندر اس کو ڈال دیا یوں کر کے کورنر جو ہے اس کے پکڑے پکڑ کے جو سائیڈ اوپن ہوتی ہے اس سائیڈ کے اندر اس کو ڈال دیا ہے جیسے رزائیوں کو نہیں کور کرتے گدے کے اندر اس طرح اس کے شاڑ کو جو رزائی کا شاڑ ہوتا ہے کور ہوتا ہے اس کو کور جو کرتے ہیں اسی طرح اس کو بھی کور کیا لیکن ہم اس کو اوپن نہیں کریں گے دوبارہ سے نہیں کھولیں گے تو یہ دیکھیں یہ جی ایک فوٹبال بن گیا اب چاہے اس کو ایزا کشن یوز کری جاؤ تو چاہے اس کو فوٹبال کے طور پر یوز کری جاؤ مزے کی چیز بن جاتی ہے یہ نا بہت مسئلہ ہوتا تھا پہلے بھی اور میری امی ماشاءاللہ میاں ان کو جنت نصیب کریں کہ وہ ان طرح کی پلاننگ کے ساتھ بہت زبردست ہمیں ہر چیز بتاتی ہوتی تھی اور اگر تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ ہم کام کر لیں تو میں کہتی ہوں بہت سے کام ہمارے اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ واہ جی واہ تو ہمیں ٹینشن ہی نہیں ہوتی کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ایک چیز ڈھونڈ کے جو چیز استعمال کرنی وہ تو بہت مشکل کام ہے تو جی یہ دیکھیں جی میری ساری بیڈ شیٹیں چادریں سب کور ہو گئی ہیں اور یہ پورے کے پورے فوٹبال بنے بیٹھے ہیں پڑے ہیں تو آپ اس سے کھیل بھی سکتے ہیں تو چھوٹے کشن ہوتے ہیں جب بچے ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو یہ میرے بچے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں اب یہ سرحانے ہیں یہ جی میری ساس کے ہاتھ کے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہی انہیں بھی جنت نصیب کریں تو ان کو بھی سارے سرحانوں کو ایک سائٹ جو ہیں تکیوں کا کور جو ہوتے ہیں ان کو ایک کر لیا کور کر لیا پھر اس کو بھی فولڈ کر لیا اور اسی طریقے کے ساتھ ایک تکیہ جو ہے اس کو اٹھا کیا اور اس کی شاڑ کے اندر کور کے اندر اس کو فولڈ کر لیا یہ دیکھے جائیں یہ میں اسی طرح بیڈ شیٹیں رکھتی ہوں اور اس طرح سمیٹ کے دیکھے گا اس کے بعد یہ جو بیڈ کے سائٹ پہ دراز ہوتا ہے نا بیک سائٹ پہ تو اس کے اندر اس کو رکھ دو تو ایک تو یہ پڑی ہوئی فیل بھی نہیں ہوتی اس طرح کور کی ہوں تو جگہ بھی کم لیتی ہیں ایک تو فیل نہیں ہوتی سیکنڈ یہ ہے کہ بچے اس کو اٹھانے کے لیے بچے اٹھاتے نہیں ہیں ٹینشن نہیں ہوتی ایک بکھیرہ بھی نہیں لگتا تو یہ دیکھے جی میرا بیڈ بھی ویسے کا ویسا ساف ستھ رہا ہے اور میری تقریباً دس کے قریب بیڈ شیٹ اور چادرے وغیرہ وہ بھی سمٹ گئی ہیں سرہانے بھی سمٹ گئے ہیں اب آگی جباری یہ آئرین ٹیبل کی کیونکہ ایک تو اس پہ کپڑے پریس ہوتے ہیں ایک بچوں کے کپڑے ہیں اس میں تو بچے جب نکالتے ہیں بس ادھا مچا دیتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے ایسے ہی کیا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹے ٹیپس ہیں میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ پلاننگ کے ساتھ کریں گے تو یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ اگر ہم کہیں گے جب ضرورت ہوگی تو تب اس کو ہم سمٹیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہوتا ویسے تو کوملی ہر گھر میں ہی ہوتا ہے کہ سردیوں کے کپڑے بھی اٹھائی جاتے ہیں گرمیوں کے نکالے جاتے ہیں پھر گرمیوں کے کپڑے رکھے جاتے ہیں نکالے جاتے ہیں تو سردیوں کے رکھے جاتے ہیں تو میں جب اس کپڑوں کو سیپرڈ کرتی ہوں تو بلکل اسی طریقے سے کرتی ہوں کہ پہلے سب کے کپڑے الگ لگ کر دیئے اب بھی میں نے تین جگہ پہ پورشن بنا کے تو تین ڈھیریاں لگائی ہیں ایک اپنے کپڑوں کی ایک بچوں کے کپڑوں کی ایک ہسپنٹ کے کپڑوں کی اس سے بلکل ایزی ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو الگ لگ کروں گی جو پہننے والا کپڑا ہے وہ میں اس کو سمیٹ کے رکھوں گی اور یہ سوچ کے کہ یہ کپڑا بڑا ہے یہ اگلے سال آئے گا میرے بچے کے وہ اس کو میں سمیٹوں گی جو نہیں ہیں چھوٹے ہو گئے ہیں وہ میں دے دوں گی کسی کو ضرورت مند کو یہ میں نے اس طرح تیہ لگائی تیہ لگانے کے بعد جوڑنے کے بعد ٹوکری تھی فروٹ والے تو اس کے اندر یہ دیکھیں اس طرح سیٹ کر کے رکھ لیا تو یہ جو اس طرح نا کپڑے سمیٹے گئے ہیں تھوڑی جگہ پہ زیادہ کپڑے آگئے اس میں میں آیت شفا کے رکھ دوں گی بیٹی کے رکھ دوں گی اس میں محمد مابیہ کے رکھ دیئے یہ دیکھیں یہ اس طرح کپڑا نکالنا بھی ایزی کلر بھی نظر آ رہا ہے اور تو جی یہ ایک زبردستہ ڈی آئی وائے آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے لئے زیادہ چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے دو کپڑے چاہیے ایک نیٹ ایک دونوں نیٹوں خیر ایک آپ کو شاور گن چاہیے ایک آپ کو اس طرح کا برش چاہیے اگر یہ نہیں بھی ہے ویسے جو برش ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے پر میرے پاس یہ تھا میں نے یہ استعمال کر لیا پانی چاہیے سرکا چاہیے میٹھا سوڈا ہے یہ بلیچنگ پورڈر ہے اور یہ سرف ہے کومنسی گھر میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں تو ورنہ داس سرف ہے کہ جو ہے نا ساشے ملتا ہے تو اس میں سے بلیچنگ پورڈر بھی لیا جا سکتا ہے اگر وہ نہ ہو تو باقی چیزوں گھر میں استعمال ہونے والی ہم نے سرف پانی لیا ہے پانی کے اندر سرف ڈالا ہے پانی تھوڑا زیادہ کر لیا کوئی کم لگ رہا تھا مجھے تو تو اس کے بعد یہ میٹھا سوڈا ہے میرے گھر میں تو یہ بھی اکثر ہی رہتا ہے کیونکہ میں بہت سار چیزوں میں یوز کرتی ہوں ویسے پیڑی کر مینی گھر میں بھی یوز ہوتا ہے اور بڑی میر بانی اب یہ باؤل پر کومنٹس دینے لگ جانا ہے یہ برطن پر مجھے رف برطن ہی چاہیے تھا تو میرے پاس مجھے اور کوئی ملا نہیں تو میں نا یہ جس میں بالو والا کلر بناتے ہیں یہ وہ لے لیا تو ایک چمچ ہم نے جو ہے وہ بلیچنگ پورڈر ڈالا اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور اس کے بعد جی اب یہ میجک ہونے والا ہے یہ دیکھیں تو جی یہ پھول جائے گی جھاگ بن جائے گی تو اس سے ڈرنا نہیں پریشان نہیں ہونا کچھ نہیں ہے کیونکہ سرکہ اور بلیچنگ پورڈر کا کمبینیشن ہے تو جی یہ اس کو بنا لیا بنانے کے بعد اس کو بوٹل میں ڈال لیں تو وہ نہیں ڈالا گرنے کا ڈر تھا تو میں نے وہ کپوں میں ڈالا ڈالنے کے بعد اس کو پھر بول نیچے رکھ کے تو اس میں ڈال لیا یہ ایک چھوٹا سا سلوشن ہوتا ہے لیکن یہ یقین کریں کہ اتنا یہ بڑا میجک کرتا ہے یہ ہر مشکل کا حل ہے آپ کی فنیچر پر کوئی داغ لگایا ہوا تو اس کے لئے بھی اچھا ہے اگر آپ کے چولے وغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس کے لئے بھی یہ اچھا ہے یعنی جہاں پہ بھی چکنائی اور ڈسٹ والی کوئی چیز ہے یا داغ پڑے ہوئے نا تو یہ میجک کرتا ہے وہاں پہ تو یہ میرا جو آئرن ٹیبل ہے آئرن ٹیبل کے اندر داغ وغیرہ بھی تھے کچھ ساہری بات ہے ٹیڈیاں کیڈیاں مکھیاں شکھیاں آتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ بھی نہیں آتی سرکے وغیرہ کی وجہ سے میٹھے سوڑے کی وجہ سے سمیل وغیرہ کی وجہ سے تو میں نے یہ اچھی طرح لگا پہلے اس کے ساتھ برش لگایا ہے برش کے اوپر پھر میں نے ساف کپڑا گیلا کر کے لگایا ہے اس کے بعد اس کو نیٹ کپڑے سے ساف کر دیا یہ اسی طرح میں نے ڈبے شبے کر لی ہے جو گھی کی بوتل ہوتی وہ بھی اس سے بہت اچھی نیٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو شیلف ہوتی ہے اس پہ بھی اور اکثر چولا بھی میں اسی سے ساف کرتی ہے یہ میں بنا کر رکھتی ہوں گھر میں اب بنانا تھا میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں اس کے بعد ساتھ چکنائی والی ہر چیز جو اترنے وہ اشیر صاف ہو جاتی ہے تو ایک کمنٹس جو میں آپ سب کو بتانا چاہتی تھی کہ کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ بھی نیٹ کرنے والا یہ بھی نیٹ کرنے والا تو سب کے لیے کہ آپ کی کمنٹس میں لیے بہت اہم ہوتے ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے اور تنقید کے ساتھ ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہے اب یہ ایک دن کی ویڈیو نہیں ہے یہ تقریبا پورے ویک کا پورے ہفتے کا یہ کام ہے ہمارا جو ہم آج دکھا رہے ہیں کلپ مختلف ٹائم میں لیے گئے ہیں اور سارا کام ایک ہی دن میں تو نہیں ہوتا تو پھر اس وجہ سے تھوڑا سا صبر کیا کریں انشاءاللہ سارا ہی کلین کروں گی سوچ بورڈ وغیرہ بھی ہر چیز اور تو جی یہ ہمارا ہو گیا آئرن ٹیبل دیکھیں یہ بی فور آفٹر کا لک آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے یہ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا اور کس سیٹی سے کس کنٹری سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیے گا تو جی یہ ہمارا آئرن ٹیبل ساف ہو گیا اور یہ ہمارا سٹور ہے تو جی اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریے گا اگر چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کرے گا اللہ حافظ